اب یہ ایسی چیزیں چاہتے ہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو اسے چمتکار ارے بھئی تو یہ بھی تو بتاؤ اس تم نے جو کچھ گڑا ہے اس کے اندر وہ مشرکیاں ایمان لے آئے تھا اس کے بعد یہ جس طرح کی چیزیں ایسی گڑی گئی ہیں اس سے غیب میں ہے ابھی وہ ڈیولپمنٹ جسے میں نہیں دیکھ سکتا تم نہیں دیکھ سکتے صرف اللہ جانتا ہے وہ ڈیولپمنٹ کے نتیجے کیا برامد ہو رہے ہیں لیکن وہ سلسلہ چل رہا ہے پروسس چل رہا ہے اوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس کی آیت نمبر فورٹین چودہ تین فورٹین جس سے آج قدر شروع ہو رہا ہے پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں جانشین بنایا لیننظر قیفت عملون تاکہ ہم دیکھیں کہ تمہارے عمل کیسے اس سے پچھلی آیتیں دو ایک آیت دیکھ لیے تیروی کنٹیکسٹ کے لیے وَلَقَدْ عَلَقْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا آیت کی تشریح ہو چکی تھی لیکن یہ سیاق و سباق کے لیے اور یقینا ہم نے تم سے پہلے بہت سے بستیوں کو تباہ کر دیا جب وہ ظالم تھی یہ ہسٹری ہے یعنی قرآن حقائق کو کیسے پیش کر رہا ہے وہ جو اپنے مقام سے ہٹ گئی تھی قرآن میں بہت سے جگہ بہت سے بستیوں کا تذکرہ ہے بہت سے بستیوں کا جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے جنہیں ہلاک کر دیا انہیں آپ ٹریس کر سکتے ہیں وَجَا تُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ہوا یہ تھا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے تھے وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اور وہ ایمان نہیں لائے تھے تو یہ یہاں تک تو ہے ایک تاریخ اس کے بعد قضالی کا مختصر تاریخ کا ایک اس کی تفصیلات جو ہیں وہ تاریخ کی بہت سے ہیں کہ تاریخی طور پر ایسا تاریخ میں بہت ہوا ہے قضالی کا نجزل قوم المجرمین اب یہاں قانون آ گیا ایسے ہی یہی قانون ہے جو تمہیں تاریخ ابھی بتائی پچھلی قوموں کی تاریخ اس میں جو قومیں اپنے فرائض سے فرائض منصبی سے اپنے مقام سے ہٹ گئی تھی وہ قومیں ہلاک ہوئیں تباہ ہوئیں اور وہ تباہ ہوئیں اس کے بعد کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ میں کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ میں روشن دلیلوں کے ساتھ میں ان پر وضاحتیں ہو گئیں تھیں کونسا راستہ ہلاکت اور تباہی کی طرف جاتا ہے لیکن انہوں نے نہیں مانا وَمَا قَانُوا لِيُؤْمِنُوا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے قَزَالِكَ نَجِزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ قَزَالِكَ یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہ ہے اللہ کا قانون تو یہ ایک ترتیب سے چلا ہے قرآن کہ پہلے تاریخ کا ذکر کیا ایک مختصر جملے کے اندر اس کے بعد پھر قانون بتایا کہ یہ اس قانون کے تحت ہوا تھا اور جب قانون ہے تو وہ قانون بدلے گا نہیں یہ اب کے آج کے دور کے لیے بھی ہے اور یہ قانون آئندہ دور کے لیے بھی ہے کہ جب جب جو قومیں اپنے مقام سے ہٹتی چلی جائیں گی وہ ہلاک ہوتی چلی جائیں گی یا تباہ ہوتی چلی جائیں گی اس کے بعد پھر اب آج کی آیت تم مجالنا تم خلائفہ فی الارض اور اس کے بعد پھر تمہیں ہم نے زمین میں ان کا اترادکاری بنایا ان کا جانشین بنایا ان کا سکسسر بنایا بعد میں آنے والے زمین میں ان کے بعد تمہیں پاوردی اختیدار دیا پھیلایا لننظرہ قیفت عملون جن کو لائے ان کے اندر یہ اہلیت تھی اور صلاحیت تھی کہ وہ پچھلے جیسے نہیں ہوں قوموں کی تبدیلی کا یہ قانون بتایا نا قرآن میں جیسے سورہ محمد کے اندر وہ آخری آیت وَإِن تَتَوَلُّو تم جب پیٹ سیر ہوگے يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ ایک دوسری قوم تبدیل کر کے لائیں گے سُمَّلَا يَكُونُوا عَمْسَالَكُمْ اگر تم جیسے ہی ہوتے تو کیوں لاتے وہ تم جیسے نہیں ہوں گے تم سے بہتر ہوں گے تو انے لائیں گے لِنُنْذِرَا كَيْفَةَ عَمْلُونَ تمہاری اجارہ داری نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرتے ہو کہ تم باقی رہو گے کتنے عرصے اس کا اہل ثابت کرتے ہو اور اہل ثابت کیا ہے اس لئے لائیں ہیں اور جب اہل ثابت نہیں کرو گے تو ہٹا دیں گے ایک تاریخ ہے پوری دنیا کی تمام تاریخ آپ کے یہیں اسی ملک کی تاریخ کہ تمہیں لائے گیا تمہیں رکھا گیا تمہیں محلتیں دی گئیں اور اس کے بعد تمہیں ہٹا دیا گیا اس لئے کہ تم ظالم تھے تم اپنے مقام سے ہٹ گئے تھے تو پھر تمہیں ہٹا دیا گیا دوسروں کو لائے وہ دوسرے بہتر تھے پھر وہ ظالم ہوئے تو اور اس کے بعد اب پھر جیسے آج یہاں ہندوستان کی آزادی کہتے ہیں وہ آگئے وہ اچھے لوگ تھے اب ان کو کتنی محلت ملتی ہے ان کے عمل کیا ہیں وہ ان کے ادبار سے اللہ کیا ہر ایک کا ایک قانون ہے یہ قانون معلوم نہیں ہوتا ہے جسے ایک درخت ہے ایک پیڑ لگایا عام کا درخت لگایا اب وہ بڑا ہو رہا ہے پھل کب آئے گا سال بھر ہو گیا لگائے ہوئے سال بھر میں تھوڑی آئے گا لیکن پھل کا پروسس اس کے اندر چل رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا اس کا ایک قانون ہے اس قانون کے مطابق وہ پھل ظاہر ہو جائے گا اس کے اندر کتنے عرصے میں آئے گا وہ جتنے عرصے کے بعد آیا وہ اس دن نہیں بن گیا تھا پھل اس میں وہ عمل اس کے اندر جاری تھا وہ اپنے قانون کے مطابق سامنے آئے گا تو اپنے قانون کے مطابق جب اس کا اس کا الگ ہے شیطوت کے پیڑ کا قانون الگ ہے دوسرے اور بہت سے پیڑ ہیں ان کے قوانین جہے وہ الگ ہے کئی کیلے کا کئی پپیتے کا تو وہ ہر ایک کا اپنا قانون ہے اس کے ادبار سے دیکھا جائے گا انسانوں کے اندر اللہ نے قوموں کے کیا قوانین رکھے ہیں وہ ہٹائے جاتے ہیں تو ان کے زبال کا سلسلہ بیک گراؤنڈ میں چڑ رہا ہوتا ہے ہٹائے جانے کا اس درمیان میں وہ اس محلت کے عرصے میں اسے محلت کا عرصہ کہتے ہیں صدار سکتے ہیں اپنے آپ کو اور پھر وہ ایک دن وہ عمل ایک دن وہ نتیجہ سامنے آ جاتا ہے ہلاکت کا تو تمہیں اس کے بعد ہم نے موقع دیا تمہیں لائے تمہیں زمین کا زمین میں پچھلوں کا جانشین بنا کر لائے جو کوئی بھی آئے اس کے اندر کوئی پارشیلٹی نہیں ہوگی یہ یہودی کہا کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ کہتے تھے نانو اب ناؤ اللہ ہم تو خدا کے بیٹے ہیں واہے باہو ہم تو اس کے محبوب ہیں محبوب ترین قوم ہیں قرآن نے کہا جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے لِمَيُعَزِبِكُمْ بِدُنُوبِكُمْ تو تم جو یہ جرائم کرتے ہو اس کے سزائیں کیوں ملتی ہیں تم اگر بڑے محبوب ہوتا اگنور کر دی جائیں معلوم یہ وہاں کہ اگر جرائم کرو گے تو سزا ملے گی یہاں کوئی محبوب کا تصور نہیں جرم کرو گے وہ تب سے لے کے آج تک یہی کہے چلے آ رہے ہیں کہ ہم ہیں محبوب قوم اور دنیا کے اندر بڑی لمبی تاریخ ان کی گزری ذلت کی اور خاری کی اور ان کے اوپر مظالم کی اور ان کو ستائے جانے کی اور دنیا کے ملکوں سے ان کو نکالنے کی یہ گزر کی چلی گئی پوری پوری قوم کو حقا کر لے جائے گیا اور وہ جہاں حقا کر وہاں پر غلامی میں وہ ساٹھ سال کے عرصے تک رہی ہیں اور اس کے بعد اس غلامی سے نکل کر دوسروں نے آداد کرایا خود تو آداد ہونے کے قابل بھی نہیں تھے اور پھر وہ اس کے بعد واپس آئے یہ سب کچھ گدرا اور یہ عقیدہ ان کا باخرہ کہ ہم ہیں اس کے محبوب تو یہاں کوئی محبوب کا تصور نہیں ہے قانون ہے اللہ کے تمہیں سیلیکٹ کیا تھا قرآن نے کہا نا کہ ہم نے ان کو فضیلت بخشی تھی تمام قوموں کے اوپر لیکن ان کو لگاتار ٹیسٹ کرتے رہے اور پھر بہت لمبا عرصہ دیا محلت کا سو مجال نہ آگم خلافہ فیلرز تمہیں لائے زمین کے اندر جارشین بنا کر بہت لمبا عرصہ عروج کا گیا اور اس کے بعد پھر زوال کا عرصہ بھی بہت لمبا ہے چلا رہا ہے پانچ سو سال سے جس کا بتایا گیا یہ تفصیلات بھی بتا دیگی کہ انڈ ہونے والا دیکھنا یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو تمہارے عمل کیسے ہیں اس میں اس کا کوئی سوال نہیں کہ ہم کلمگوں ہیں یا ہم محبوب قوم ہیں یہ قوموں کے عروج و زوال کو چند الفاظ میں کہہ دیا یہ ہوتا کیا ہے زوال پذیر قوموں کے اندر کہ جب ہماری آیات واضح کھلی کھلی یعنی مقام سے کیسے ہٹتے ہیں ان میں کیا چیزیں سب سے بڑی جہاں سے بنیاد ہے جس جگہ سے ان کے اپنے مقام سے کھسکنا شروع ہوتا ہے جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں کھلی ہوئی نشانیاں کھلی ہوئی آیات بہت واضح واضح مطلب واضح مفہوم واضح حکامات قَالَلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاعَانَا وہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان الفاظ میں قرآن نے میں بہت مرتبہ پہلے سمجھا چکا ہوں ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا نتیجہ بھی آئے گا ہم آجو ہمارے قانون سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے یعنی ان کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ ہمیں اس کا انجام نہیں بھگتنا پڑے گا جس کے پاس پاور آگئی چند تھوڑے دن رہی چند سال رہی یہاں تو ہم مثالیں دیکھتے چل گئے ہیں انڈیویجوز میں بھی افراد میں بھی کہ پاور آئی چند سال کے لیے اور یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ ہماری کبھی جانی نہیں ہے طاقت اور انہوں نے اپنے مقام سے ہٹے اور انہوں نے زیادتیاں شروع کی انہوں نے ظلم شروع کیے انہیں یہ نہیں معلوم تھا یہ نہیں یانتے تھے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اس قانون کے نتیجے میں ہلاکت ہے تمہارے مقدر کے اندر یا تمہارے آگے تمہارے انجام کے طور پر ہلاکت ہے تو جنہیں اس انجام کا یقین نہیں ہوتا یہ ہے اس کا مطلب جنہیں اس کا یقین نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کا نتیجہ بھی ملے گا اور اس کا انجام بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا جب قومیں اس جگہ پہنچ جاتی ہیں جھٹلاتی ہیں سیریسلی نہیں لیتی اللہ کی آیات کو اس کے قوانین کو اور پھر یہ نہیں سمجھتی کہ اس کا انجام بھیانک ہوگا یہ ان کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے تو ان کا یعنی اندر طرز عمل کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ایتی بھی قرآن ان غیری حاضر او بدلو ان کے سامنے جب قرآن رکھا جاتا ہے یہ کہا نا تو تلہ علیم آیا تو نا یہ صاف بازیں جو آیات اللہ کی طرف سے نادرلی جب وہ رکھی جاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ چینجز کرلو یعنی یہ تو نہیں چلیں گے قوانین تمہیں جو کہہ رہے ہو ان پر تو عمل نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے بہت مثال کے طور پر یہ برابر میں ایک اسٹیٹ ہے یہ ایک ملک ہے پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا میں اس کے کسی بھی طرح کی اور انیلیسس میں نہیں جارہا انوان یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کو الگ چاہیے اسلام کی وجہ سے ایک اسٹیٹ آج تک وہاں پر کسی طرح کا کوئی اسلامی قانون نہ صرف یہ کہ نہیں ہے بلکہ وہاں کی جو دینی جماعتیں اپنے آپ کو جو لوگ کہتے ہیں دینی مذہبی جماعتیں وہ آج تک اس بات پر اتفاق نہیں کر سکے کہ اسلام کا قانون کیا ہے اس پر انہیں اگریمنٹ اتفاق نہیں ہو سکا آج کی تاریخ تک کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اسلام کا قانون کیا ہے اس لیے کہ اگر یہ قانون رکھ دیا جائے جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں یہ نہیں تو اگر اللہ کا کلام رکھ دیا جائے کہ قانون تو یہاں ہے تو یہاں سے نہیں اس جگہ سے نہیں کہتے ہیں یا تو اسے ہٹاؤ یا اس میں کچھ تو تبدیلی کرو یہ خالص اس طریقے سے تو یہ ایمپلیمنٹ کرنے کا نافذ کرنے کے قابل نہیں ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے ہماری روایات میں کچھ اور بھی ہے ہماری پسند نا پسند کے اندر ہمارے ایڈجسمنٹ کے اندر کچھ اور بھی ہے تو اب کوئی اور قرآن تو آئے گا نہیں اس قرآن کے اندر کبھی تبدیلی بھی نہیں ہوگی اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ تبدیلی ابھی ہو نہیں سکتی جب نہیں ہو سکتی تو پھر وہ تبدیلی کیسے کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو پھر اسی پر عمل کرتے ہیں اسی کو مانتے ہیں اسی پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر وہ تب اور نتیجہ سامنے آتا چلا جا رہا ہے انجام ان کا لگاتار تبدیلی کرتے کیسے ہیں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نہیں بدلے گا اس کی حفاظت نہ آگے سے باطل داخل ہوگا نہ پیچھے سے اس میں نہ کچھ داخل ہو سکے گا نہ اس میں سے کچھ نکل سکے گا تو پھر وہ تبدیلی کہاں سے کرتے ہیں ذرا سے یہ دیکھئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گڑھتے ہیں بہت سی باتیں گڑھتے ہیں ان کے نام کے اوپر جو تصور نہیں کر سکتے رسول کے وہ رسول ایسا کہہ سکتے ہیں ایسی باتیں ان کے نام سے لاتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی نازل ہوئی بھی چیز ہے بھئی وہ اللہ کا نازل ہوا تھا کہتے ہیں یہ بھی نازل ہوا ہے اب یہ حدیث کہلاتی ہے اب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دبان سے کہلوائے جا رہا ہے کہ مجھے ایک تو کتاب دی گئی ہے قرآن اسی کے مثل قرآن کے مثل اور اسی کے ساتھ ساتھ اور کلام بھی دیا گیا اب پھر ان کے نام سے پھر بہت سی چیزیں اور آ جائیں گی وہ کہیں گے یہ اور کہا ہی جائے گا کہ یہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی نازل ہوا تھا بس انہوں نے کہا نہیں تھا کہ یہ کلام اللہ ہے بتایا نہیں تھا ان پر نازل ہوا اسی کے ساتھ کچھ اور بھی اور اسی کے مثل ہے وہ قرآن کے ہمپلہ یہ ان کے نام کے ساتھ میں جڑے گا درہا اسی روایت کا میں اس پر بہت تفصیل تھے کبھی پہلے کسی درس کے اندر زیادہ تفصیل کے ساتھ میں اس کو میں لے چکا ہوں اس کی حیثیت لیکن مختصر سے دیکھ لیجئے اسی کے اندر اور کیا ہے آگے خبردار سن لو ممکن ہے کہ پھر اس سے پہلے تو یہ آگیا کہ اسی قرآن کے ساتھ اسی کے مثل میرے اوپر اور بھی نازل ہوا ہے کچھ اب یہ ضرور یہ ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے ورنہ اسی کے مثل ہیں قرآن کی ٹکر کا ہے برابر کا ہے ہمپلہ ہے جو کچھ آیا ہے تاکہ یہ نگاہ جا سکے گئے اس کا لیول نیچہ رہے گا اب اس میں آگے چل رہا ہے کہ ان کی دبان سے کہلوائے جا رہا ہے کہ خبردار سنو ممکن ہے کہ کوئی مال و دولت کے نشے سے سرشار اپنے گدی پر مسلت نشین ہو کر ٹک لگائے بیٹھا ہو اور پھر یہ کہہ کہ اس قرآن کو لازم پکڑ لو علیکم بیہذ القرآن تمہارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے اس قرآن پر عمل کرنا خبردار تم سے دیکھ سن لو تم سے لوگ ایسی باتیں کہیں گے کہ اس قرآن پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے کیا بات کہی جاری ہے رسول کی دبان سے رسول اللہ صاحب نے کہتے ہیں میں خود ہی سی پر عمل کرتا ہوں میں خود ہی سی کی اتبا کرتا ہوں خود قرآن کے الفاظ کے اندر کہ انہیں بتا دو کہ میں صرف ہی سی کی اتبا کرتا ہوں اور ان کی دبان سے یہ کہلوائے جا رہا ہے کہ دیکھو بڑے مطلب کھائے پیئے لوگ پھر اس طرح کی باتیں کہیں گے کہ دیکھو قرآن جو ہے وہ اس کو فرض کرلو اپنے اوپر ان کی باتیں نہ سننا اور اس میں اب پھر یہ بھی کہیں گے کہ جو تمہیں اس میں ملے کہ یہ حلال ہے اس کو حلال سمجھنا جو اس میں کہا جائے کہ حرام ہے اسے حرام سمجھنا ایسی باتیں کہنا شروع کر دیں گے لوگ تو بھی جوcient دین سے ہٹانے والی باتیں جو اللہ کا کلام کہے حلال وہ حلال ہے جو اللہ کا کلام کہے حرام جسے وہ حرام ہے کہ لوگ تم سے کہیں گے دیکھو اس میں یہ لکھائے کہ حلال ہے تو اسے مت مان لے نا لوگ تم سے کہیں گے کہ اس میں یہ لکھائے یہ حرام ہے تو اس پر آخری فیصلہ مت کر لے نا اس لیے کہ اسے کے مثل اور بھی کچھ نادل ہوا ہے اسی کے سانسایت نادل ہوتا رہا ہے اور آنکھیں بند کر کے سب اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لو اگر نہیں بتایا جائے تو پھر اسی ایک کلام کو نافذ کرنا پڑے گا نا دیکھئے قرآن کی آیات اور بہت ہیں میں چند رکھ رہا ہوں سوریال انکبوت کی آیت نمبر اکی آون فیفٹی ون اولم یک فیہم کیا ان کے لئے کافی نہیں ہو گیا انہا اندلنا علیکل کتاب کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ کتاب نازل فرمائی قرآن نازل یہ ان کے لئے کافی نہیں ہے کیا یتلا علیہم اور تم انہیں پڑھ کر بھی سنا دیتے ہو صحیح صحیح پہنچا بھی دیتے ہو ان کے اوپر وہ کتاب تلاوت کی جاتی ہے انہا فی ذالک اللہ رحمہ اس کتاب کے اندر رحمت بھی ہے وہ ذکرہ ریمائنڈر اور یاد دیانی بھی ہے لقومی امنون جو ایمان لانا چاہے جو نہیں ایمان لانا چاہے بات دوسری تو کیا تمہارے لئے کافی نہیں ہے یہ یہ قرآن میں اس طرح کی بہت آیا تھے یہ اس سے اگلی آیت ہے تمہارے لئے کافی پھل کہتو ان سے کباب اللہ ابینی او بینکم شہیدہ تم مانو یا نیمانو پھر اللہ گواہ ہے اللہ گواہ ہے کیا مطلب میرے اور تمہارے درمیان میرے اور تم سب کے درمیان پھر اللہ گواہ ہے اگر نہیں مان رہے تو اللہ گواہ کا مطلب پھر اللہ کی طرف سے جو انجام ہے تمہارے سامنے آ جائے گا پھر گواہی کا اور کیا مطلب ہے کہ گواہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کہیں کسی طرح کی کوئی پھر اس وقت درمیان میں کوئی وحی آ رہی ہے کیا آگے آنے والے لوگوں کے لئے اللہ گوائے کا مطلب پھر اللہ کی طرف سے انجام آ جائے گا سامنے یا علمو ما فی السماوات والارض آیت آگے چل رہی ہے میں نے اسے اور وہ علم رکھتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اندر کیا ہے کیسے اسباب بن جاتے ہیں قوموں کے تباہی کے کون لوگ کامیابی کیسے اسباب بنتے ہیں قوموں کی کامیابی اور فلاہ کے وہ علم رکھتا ہے اس بات کا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا علم ہے جو کچھ لوگ عمل کرتے ہیں اس کا بھی علم رکھتا ہے والذین آمنوا بالباطل جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں اس کے خلاف جو کچھ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا حق اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں اولائے کا ہم الخاسرون یہ ہیں وہ جو خسارہ اٹھائیں گے گھاٹہ اٹھائیں گے یہ ان کا انجام تباہی ہوگا اس بات پر کہا کہ کیا تمہارے لئے کافی نہیں ہے کہ تمہارے پاس سے اللہ کی طرف سے کتاب آگئی ہے اب اس میں مثلا ایک حدیث میں صرف رکھنا چاہتا ہوں کتنی حدیث ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں کتابوں کے اندر جو بلکل پکڑ کر رکھنے کی ہیں آنکھوں سے لگانے کی ہیں کتنی چیزیں جو ہیں وہ اور ساتھ میں جوڑ دیا اور بڑھا دیا اور اس کو درجہ دے دیا ہے مثلہ اماؤ کے بلکل وہ سمام چیزیں جھوٹی بھی وہ قرآن کی معنین تھے ارے قرآن کی معنین تو یہ بھی نہیں ہے جہاں تک لفظ الفاظ کا تعلق ہے بات سچی بات وہ جو قرآن کی کہی ہوئی ہے لیکن الفاظ بڑھ لے ہیں تو الفاظِ الہی میں اور الفاظِ نبوت کے اندر بڑا فرق ہو جاتا ہے یہ وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن لینے کے بعد پھر بے نیاز نہیں ہو اس کے لئے کافی نہیں ہو جائے قرآن کہ اب نہیں ہے ضبورت کسی چیز کی اس میں اتنی بات پہلے اور میں بات کو ایکسپلین کروں گا اور صرف یہ ایک آدھ آیا تو اور دیکھ لیے صرف ایک آیت آر بہت ہے قرآن کے اندر یہ آیا تھا سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 46 کا ایک حصہ ہے 1746 کا آیت نمبر 46 کا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ جب تذکرہ آتا ہے ریمائنڈر دیا جاتا ہے یاد دیانی کرے جاتی ہے کہ صرف ایک خدا کے قانون کو مانو وَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا تو اپنی پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں یہ نہیں چلے گا کہ صرف ایک خدا کے قانون یہ نہیں چلے گا کچھ اور بھی ہوگا وہ ضروری ہے اس میں اس طرح کی اور بھی بہت سی آیات ہیں صرف ایک میں وضاحت کر دوں درمیان میں کہ خود قرآن ایک بات کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صاحب کی اتباع کرنا جو وہ تمہیں دیں ان سے لے لینا اللہ اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ کی اطاعت کرنا رسول کی بھی اطاعت کرنا تو قرآن ایک بات دوسری بات قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی آیات کائنات میں بھی ہیں ان پر غور و فکر کرنا وہ اللہ کی آیات ہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی تشریحات لے سکتے ہو تم مختلف جگہوں سے لیکن وہ تشریحات کائنات میں جو اس کی پروف جو ثابت شدہ اللہ کی آیات وہاں ہیں تھیوری نہیں نظریات نہیں تشریح کے طور پر وہاں سے چیزیں اس قرآن کی آیاتوں کو سمجھنے کیلئے لے سکتے ہیں لینا بات جگہ لینا ضروری ہو جائے گا اس قرآن کی تشریح کے لیے محمد رسول اللہ تمہیں جو کچھ دیں گے اسے ضرور لے لینا یہ خود قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے یہ اس کی تشریح ہے کہ ہمارے لیے کافی ہے خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ وہ دیں تم اس کو لے لینا لیکن جو کچھ وہ دیں وہ وہ نہیں ہوگا جو کہہ کہ اس قرآن کو تو کینسل کرو اس کے اندر جو حرام کہا گیا ہے بس اسی کو حرام مانو گے جو حلال کہا گیا ہے بس اسی کو حلال مانو گے یہ تو قرآن کے ٹکر کی اس کے مثل ایک چیز اور بھی راندل ہوئی ہے یہ چیزیں کہلوائی جائیں گے تو پھر انہیں ہم کینسل کر دیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صاحب نے نہیں یہ قرآن کو کہ خلاف اس طرح کی بات جو ہے محمد الرسول اللہ صاحب کے سبان سے نہیں آتکتی اُسے اُسے چھوڑ دیں گے ہم تشریح کے طور پر یقیناً لیں گے تفصیلات کو لیکن تفصیلات کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تفصیلات ہی سے ختم کرتے اور اس کی جگہ کچھ اور لے آئیں یہ ہے وہ بدل ہو ایسے تبدیل کیا کوئی اور قرآن لاؤ وہ تو نہیں لاؤ سکتے او بدل ہو تبدیلی کو روکو چھ تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی اس کے اندر تو پھر ہم ایسے کر لیں گے تبدیلی کہ اسی کے مثل اور بھی نازل ہوا تھا اور اس کے نام کے اوپر پھر ترہ ترہ کی چیزیں جو ہیں وہ جادی ہو جائیں وہ اسی آیت کا آگے حصہ چل رہا ہے قُلْ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَائِ نَفْسِ کہہ دو کہ میں اپنے نفس کی خواہش اپنی طرف سے تو مجھے اختیار ہی نہیں اس بات کا یہ میرا کام نہیں ہے میں کیسے کر دوں یہ تمہاری کیا ڈیوانٹ ہے میں نہیں تبدیلی کر سکتا کوئی یہ مجھے اختیار ہی نہیں کہ میں تبدیلی کر دوں ارے یہ تبدیلی ہی تو تھی جو میں نے آپ کو دکھائی ایک مثل سیکڑوں ہیں ہزاروں ہیں کہ جہاں اگر وہ کوٹ کرنا شروع کریں کہ یہ دیکھو تبدیلی آگئی قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے وہاں سے کچھ تبدیلی آ رہی ہے اس کے نام کے اوپر کہ قرآن جیسی ہی چیز ہے یہ بھی کہہ دو کہ مجھے اس کا اختیار نہیں کہ میں کوئی تبدیلی کر بیٹھوں اپنی طرف سے اس کا مجھے چوائس ہی نہیں ہے میری قُلْ مَا يَكُونُ لِيَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِ اِنْ اَتْتَبِعُوا اِلَّا مَا يُحَا الْاِيَا میرے اوپر بھی یہ پابندی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے میں صرف اسی کی پیر بھی کروں اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے وحی تو معلوم ہے سب کو دنیا کے سارے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس قرآن میں ہے اسے بھی بدلہ وہ کہہ یہ ہے وحی جلی ایک ہوتا ہی وحی خفی وہ بھی ہوتی ہے خفیہ یہ وہ ہے جو کلیر وحی ہے جو سب کے پاس آگئے یہ خفیہ وحی بھی ہوتی ہے وہ وحی خفی ہے اب ہر جگہ پر وحی عنوان رکھ رہے ہیں اسی کو پیرلل لے کے آ رہے ہیں قرآن کے پیرلل جو دنیا کے اندر کوئی چیز کبھی نہیں آئے گی اور کوئی نبی نہیں دے سکتا اور کوئی نبی نہیں لا سکتا قرآن رسول اللہ صاحب سے کہلوایا قرآن نے کہہ دو مجھے نہیں اختیار اس کی تشریحات ضرور اپنے قرآن کی بہت سی چیزوں کی عملی تشریحات جہیں وہ کر کے دیں عملی اقیم صلات کیسے ہوگی صلات نماز کیسے پڑی جائے گی عملی تشریحی کر دیں یہ نہیں کہا کہ نئی صلات جہیں وہ قرآن تو قائم کرو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کبھی یہ مصبت بیٹھ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے صلات قائم کرو اور تم ماننے لگ جاؤ کبھی نبی یہ کہیں گے کیسے صلات قائم ہو انہوں نے کر کے دکھا دیا یہ ہے اتباع رسول اور انہوں نے کہا میں خود اس کی اتباع کرتا ہوں جو خود قرآن کی طرف سے میرے اوپر وہی نادل ہوتی ہے تو میں تمہیں اس سے انکہ کیسے بتاؤں اس سے مختلف بات کیسے دے دوں انہیں اخاف ہو اتنی بات نہیں ہے مجھے خوف ہے اگر میں ذرا سی بھی نافرمانی کروں انہیں اخاف ہو انہازیت و ربی عذاب وہ عظیم دن جو آ رہا ہے آنے والا ہے اگر میں ذرا سی بھی نافرمانی کروں تو میں مجھے خوف ہوگا اس بات سے کہ مجھے اس کی صدا ملے گی تو اگر میں نے اتباع نہیں کی تو دوسری جگہ یہ بھی بات ان اتبعوا اللہ ما یوحہ علیہ وما آنا اللہ نظر مبین میں خود اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے طرف ہی آتی ہے اور میرا کام یہ ہے کہ میں ڈیلیور کر دوں پہنچا دوں اس کے اندر خوشخبری ہے اس کے اندر وارننگ ہے میں پہنچا دوں میرا کام یہ ہے جو آتی ہے وہ پہنچا دیتا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں آتا کہ میں تو صرف اور میں اتباع صرف اسی کی کرتا ہوں جو میرے اوپر وہی آئی اور اس اتباع کے نتیجے میں جو خوشخبری آئی یا جو وارننگ آئی وہ میں تو میں پہنچا دیتا ہوں یہ بھی کہتا ہے اللہ نے کہا ہے کہ تم کہہ دو اعلان کر دو یہ بھی کہتو کہ اگر اللہ کی مشیعت نہیں ہوتی کہ تم تلاوت کرو تو نہیں کرتے ایک بات واضح کر دی کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے تہہ تھا کہ تمہیں ان کو سارا پیغام پہنچانا ہے جتنا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو اس کا اس وقرے کا آیت کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یہ مشیعت اگر اللہ چاہتا تو تم ان پر یہ تلاوت نہیں کرتے کہ مطلب اللہ کی طرف سے یہ یہ کہہ دو کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو آئے وہ میں تمہیں پہنچا دوں بلا ادراکم بھی اور اس سے آگے کی بات ہے اور اللہ تمہیں جو کچھ ادراک کرانا چاہتا ہے جو علم دینا چاہتا ہے اس کے ذریعے بھی اس کے ذریعے اس قرآن کے ذریعے اس وحی کے ذریعے اللہ تمہیں کچھ علم دینا چاہتا ہے تو اگر اللہ نہیں چاہتا تو ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ اللہ نے چاہا کہ وہ تمہیں پہنچا دے اور اللہ تمہیں اس قرآن کے ذریعے کچھ علم دے اس قرآن کے ذریعے بھی اس قرآن کے ذریعے قائق کا حقیقتوں کا ادراک ادراک کا مطلب اس کا صحیح concept چیزوں کو بالکل صحیح کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ان چیزوں کی وضاحتیں اس قرآن کے ذریعے اللہ چاہتا ہے تم تک پہنچ جائیں اگر اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم تک پہنچا دیں اور اس کے بعد پھر اللہ تمہیں جو کوئی سمجھانا چاہتا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے جو انہوں نے پہنچا دیا ہے وَقَدْ لَوِسْتُ فِيكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَاقِلُونَ یہ وہی آیت چل رہی ہے ابھی سولہ نمبر پچھلے سے بہت بہت بڑا حصہ ہے کہ ان سے ثبوت کیا ہے کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تم کہہ رہے ہو تمہارا دعویٰ ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے پاس سے آئیں اس کا ثبوت بہت ثبوت دی ہے قرآن نے اس جگہ ایک بہت بہت ثبوت دیا ہے ان سے یہ کہہ دو کہ تمہارے ترمیان عمر کا ایک بڑا حصہ گزارہ ہے میں نے تم نے لقب رکھتا صادق اور علمین تم فیصلے کراتے تھے تم اپنی امانتیں رکھتے تھے جب پہلی مرتبہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ حملہ کرنے والا ہے تمہارے اوپر اچانک میری بات کا یقین کہو گے کرو گے میری بات کا تو سب نے کہا وہاں جو کھڑے تھے کہ تمہاری زبان سے کبھی جھوٹی نہیں سنا تم کہو گے تم سچی ہوگی بات یہاں تک جو اس کے بعد جو کچھ انہوں نے آگے کہا یہ جھوٹ یہ نہیں بانتے وہاں سے جھوٹ کا لیب لگ تم نے لگایا کہ جیسے تم نے چالیس سال تک سائٹیفیکٹ دیا ہے کہ اس سے زیادہ سچا آدمی دوسرا کوئی ہے نہیں میں نے تمہارے اندر عمر کا اس سے قبل ایک لمبا عرصہ گدار چکا ہوں یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے نبوت کے دعوے دار آپ چھاند جائیے چند نام لوں گا بہت ہے مزن غلام انہت قادیانی مرزا غلام انہت قادیانی بچپن نکال کر دیکھئے بچپن سے جوانی تک کا حصہ دیکھئے تاریخ اس میں آپ کو نہیں ملیں گی پاکیزہ چیزیں خود انہی کی حسنی کے در یہ جو چیزیں مل رہی ہیں وہ بڑی عجیب ہیں کھیل کے اور شکار کے شوقی انچنیوں کا شکار کے اور باز باز جگہ تو کچھ بہت عجیب باتیں بھی ہیں جو خود انہی کے ہاں کے ریکارڈ کی معرفت ہیں وہ جیسے کوئی مقابلہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بچپن کی پاکیزگی کا اور پھر اس کے اگر آپ دیکھیں بچپن سے جمانی تک کے حصے کو آپ نے کبھی اس کی نوک نہیں کر رہے ہیں کبھی پینشن لینے جا رہے ہیں ابھی مقدمیں لڑ رہے ہیں سب دنیا کے لئے یہ حصہ چل رہا ہے یہاں پر افلا تاقلون پھر تم اقل استعمال نہیں کر ہوتے کیا کتنے اور بہت سے گدرے ابھی موجودہ دور کے اندر اس وقت درمیان میں تو بہت گدرے تاریخ کے اندر بہت گدرے اس وقت آپ کم سے کم پانچھے لوگ موجود ہیں نبوت کے دعوے دارے سو اتنا شاید نہیں آپ کے کانوں میں پڑا ہوگا ایک صاحب ہے شاکیل بن حنیف شاکیل بن حنیف ابھی میں پڑھنا گیا تھا ایک پروگرام کے اندر مازی کر آیا مونگیر کے لوگ بھی آئے تھے ان کا صاحب بہت بہت فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمیں ابھی اس سے بھی یہ بھی ہے ان کے شاکیل بن حنیف کے فتنے سے بھی نمٹنا ہے یعنی تشویش اس لئے کے پڑھ رہے ہیں لوگ پڑھے لکھے ہیں لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اس پہلے خالی دیہاتی ہوتے تھے پڑھے لکھے جو ہیں وہ خوب جا رہے ہیں ساتھ میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے شاکیل بن حنیف مونگیر کے رہنے والے وہ مونگیر کے قریب کے اس وقت کہاں ہیں نہیں معلوم اس لئے کے جگہ بدلتے رہیں کبھی دلی میں ایک محلے سے دوسرے میں پھر وہاں سے ادھر پھر ادھر کبھی بنگلول میں کبھی آندھر پردیش میں بہت ہی سیکرٹ رکھا جاتا ہے کبھی اورنگاباد میں سیکرٹ رکھا جاتا ہے جو بالکل کوئی پکا پہلے کسی کو بنایا جاتا ہے جو بلکل پکا ہو جاتا ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ پہلے تو عقیدہ یہ دی جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دیو کو کیسا دور ہے آخری دور کے اندر ایسے ہی تو حالات سے جب حضرت عیسیٰ کو آنا چاہیے جب ہنڈیڈ پرشنٹ اس بات کہا رہے اس وقت وہ کہاں ہیں مطلب چھپتے پھرتے پھرتے رہے ہیں اور سیکرٹ بیعتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں ایک نام میں نے لیا آپ کو زیادہ تفصیل احمد عیسیٰ صاحبے یہ احمد عیسیٰ جو ہیں یہ پاکستانی ہے اور نوبوت کا انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے تفصیل تو پھر بہت ہو جائے گی ان میں سے الگ الگ کے میں نام رکھوں یہ نہیں معلوم اس وقت کہاں ہیں یہ درمیان میں تو کئی ملکوں کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ اس وقت کس جگہ ہیں یہ نہیں معلوم ہے احمد عیسیٰ وہ بھی چھپتے پھر رہے ہیں ان کی تبلیش چل رہے ہیں لوگ اپنے پڑھ رہے ہیں موٹے پیسے ہیں بہت کچھ ہے دولت بہت کچھ ہے جو آئی ہوئی ہے اب مصطف سیلات میں بھی نہیں جا رہا کیسے آئی ہوئی ہے ایک مودود احمد نام کا یہاں اس کے حیدرباد ویڈسناؤتھ انڈیا کا ہی ہے بلکل تچہ نفنگا واقعی گفتگو سے باتچیز سے جو چیزیں اس کی حرکتیں بہت سی ویڈیوز جو پڑھی ہوئی اگر آپ دیکھیں تو اور وہ اس نے ایک نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں نبی ہوں یونسل گوھر یہ پاکستانی ہے یونسل گوھر جو ہیں یہ جومنی میں ہے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے تفصیلات چھوڑ رہا ہوں انہیں زاہد خواہ ہیں جنولی میں یونسل گوھر جو ہیں یہ ان کا بھی معلوم نہیں اتنے اس درجے کا ستشیس ہے کہ دوہزار ایک کے اندر کہا جاتا ہے تب سے لا پتہ ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں کس جگہ ہی ان کے ایماننے والوں کا گروپ دو جگہ ٹوٹ گیا جن میں سے ایک نے ان کا مدار بھی بنا لیا کہ ہاں ان کا انتقال ہو چکا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہے موجود انڈین پیپرز کے اندر جو ہے وہ تمام کئی اس کے اندر اس کے اوپر کچھ آرٹکرز چھپے تھے ایک دور کے اندر تقریباً دوہزار آٹھ میں ان کا یوکے میں ہیں اور وہ بہت سے اخبارات کے اندر چھپتا ہے یہاں کے اندیا کے لیے اندر کہ یہ یوکے میں ہے اس وقت تو بہرحال ویئر آباؤٹس انڈون یعنی وہ کہاں ہیں کدھر ہیں یہ بلکل لاپ یہ تک نہیں معلوم کہ زندہ ہیں یا گزر گئے یہ یونسل گوھر زاہد خان زاہد خان یہ جرمنی میں ہیں محمد زاہد خان یہ بھی پاکستانی ہیں یہ دس بارہ سال کی عمر کے اندر وہ نکل گئے تھے جرمنی وہاں پھر جا کے ترہ ترہ کے دھندے کیے انہوں نے اندروں میں نوٹ پوٹ کمائے پھر انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے کہتے ہیں کہ وہ تو میں تو جب یہ تم لوگ کے نماز ہیں میرے سامنے تو وہ اپنے اس کے اوپر جلوہ افروض ہو کر عرش الہی سامنے آتا ہے میرے تو پھر عرش الہی سے ڈائریکٹ مجھے انسٹرکشنز اور ہدایات ملتی ہیں تاہر نسیم ہیں انہیں ابھی پہلے یو ایسے میں رہ رہے تھے شیخہ کو کے پاس میں ان کو انہوں نے ڈوج واج دے کے سوشل میڈیا پر سے لوگوں نے کہ یہاں آپ کے عقیدت مند پشاور کے رہنے والے تھے اور جن یو ایسے میں شفٹ ہو گئے تھے تو اب ان کو ڈوج دے کے بلائے گیا اور اس کے بعد پھر ان پر کیس دھر دیئے گئے حالانکہ یو ایسے کا پاسپورٹ ہے لیکن ماں کی ہو تو عدالتیں اور جوکش بھی ہیں ان کے پر کیس دھر دیئے گئے کہ یہ توہین رسالت کے اور اس کے بعد پھر اسی بیچ میں کسی نے مردر کر دیا ان کا ابھی کچھ چند سال پہلے ورنہ اب تک ایک نبی یہ بھی تھے نبیوں کی فیلت کے اندر میں نے کچھ نام لیے کچھ ہندو میں پران ناج جی تھے یہ تو اس دور میں تھے جب یہ اورنگزیب تھے پران ناج جی جن کا اصل نام ایسے تو بہت ہیں خدائی کا دعویٰ کرنے والے تو آج تک بہت ہیں یہ صدگرو اور یہ جو ترہ ترہ کے یہ خداؤدہ جیسے مانتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے تو کائناتیں سب میں نے کہتے کہتے کتنے جنبوں میں تخلیق کی ہیں تو ایک خدائی کا دعویٰ کرنے والے تو ہر دور کے اندر ان کے ہاں بھرے پڑھیں ہوتے ہی رہیں تو اسے تو چھوڑیں یہ ایک نام میں نے اس لیے لیا کہ یہ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ میں مہدی ہوں اور میں مہدی ہوں میں کرشنہ ہوں اور میں جو ہوں وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اب آیا ہوں وہ پچھلے دور کے لیے تھے وہ برحق تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں آیا ہوں میں اس دور کے لیے ہوں اور عیسائیوں کے اندر اس کو تو آپ جانتی ہوں گے یعنی کافی جان گئے چونکہ ان کے ساتھ میں ہمارا کارڈنیشن ہے یہ ان کی تنظیم ایک الگ ہے پیس کے لیے ایش ڈگلو پیل کوریا جو پیس کے لیے لگی ہے جس کا ہم بھی ساتھ دیتے ہیں اس لیے کہ ہم تو ہر ایک کا ساتھ دیتے ہیں جو واقعی آمن کے لیے کام کر رہے ہیں چاہے ان کے اپنے عقیدے جو بھی ہوں وہ اپنی جگہ ان کا ایک مذہبی فرقہ ایک الگ ہے جس کے وہ ہیڈ ہیں اس کے چیئرمن مین ہیلی شنچون جی چرچ ایک نیا بنایا انہوں نے ایک نیا فرقہ عیسائیوں کے اندر جس کے اندر انہوں نے پروفیٹ اٹھ کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور بہت تعداد ان کی بڑھتی جا رہی ہے کافی تیزی کے ساتھ میں پھیل رہے ہیں کہ وہ بھی پروفیٹ بھی ہاں نبی بھی ہیں تو یہ لیٹس جو ہے یہ عیسائیوں کے اندر لیٹس یہ فرقہ تو یہ تو سلسلہ چلتا رہا ہے لیکن ان کے بچپن غائب ہیں سب کے یا بچپن بڑے وقدوش ہیں برے ہیں یا غائب ہیں ان کے اندر اس نام کے اندر وہ یہ جو احمد عیسائی ان کے بچپن کی تو بہت ہی بےہودہ باتیں ہیں اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج زندہ ہیں جن کے میں نے نام لیے تو ان کے تو بچپن کی تحقیق ہو جانی چاہیے یہ ہو سکتی ہے اس لیے کہ ان کی عمر کے کچھ لوگ اور بھی کہیں زندہ ہوں گے یہ تھوڑی کہ ان کی عمر کے سب مرکھ پڑے تو ان کے ساتھ میں لیکن نہیں پتہ دیتے ہیں اچھا خود غائب رو آپ چھپے رو اور سب یہ رسول بن کے چھپے پھر رہے ہیں وہ خطرات کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں چھپتے پھر رہے ہیں اپنی تبلیغ کے لیے خطرات کا مقابلہ نہیں کریں گے اور وہ سوام دنیا میں انقلاب لانا تہذاتی تھے وہ کوئی انقلاب کا کوئی دکھر نہیں عیسیٰ بنے میں پیسے کمارے ہیں ان کے عقیدت مند وہ پھر بھی بڑھ رہے ہیں لوگوں کو کر کے علمی طور پر چیزیں جو ہیں وہ بچا دی جاتی ہیں میں قرآن نے یہ دیا ہے ایک اسکیل میار بچپن سے جوانی تک کی زندگی دیکھ لو کہ کیسی ہے تو ان کے بارے میں تو لوگ نکال لائے کھوڈ کر کہ وہاں پر کس کس طرح کے فراد کیا کرتے تھے بچپن اور اس کے اندر جوانی کے پھر وہاں سے بھاگ لیے جہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے پاکستان میں باقی اور دوسری لوگ جو ہیں یہ اپنا یہ پتہ نہیں دینا چاہتے کہ ہم ہیں کہاں کے بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جتنی چاہے مخالفت کی ہو اور ان کے ماننے والوں کو چاہے جتنا ستایا ہو وہ نبوت کے بعد ہوا نبوت سے پہلے آنکھوں کا تارہ تھے کہتے تھے کہ سب سے زیادہ اگر قابل قدر کوئی انسان ہے اس بستی کے اندر تو یہ ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس کے بعد بھی یہ کہ کوئی اخلاقی یا ان کے کردار کے اوپر کوئی انگلی نہیں تھی جو کچھ وہ لے کر آئے تھے اسے نہیں ماننا تھا انہیں نہیں ماننا چاہتے تھے جو وہ لے کر آئے تھے اس لیے کہ ان کے پورے نظام کوئی تیتر بیتر کر رہا تھا تو ان کا قرآن نے یہ بہت بڑا میار دیا ہے کہ رسول نبی تمہیں اگر جاننا ہے تو پہلے اس کے لیے یہ ٹیسٹ دیکھ لو کہ بچپن سے لے کے جوانی ٹک کے زندگی کیسے پتری تو جو لوگ آج زندہ ہیں ان کو ٹریس کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ٹریس کرنا چاہے آپ بتا دو اچھا تم یہیں پہ رو چھپے بھی رو یہ بتا دو کہاں پیدا ہوئے تھے کس محلے میں کس گلی میں وہاں آج بھی تمہاری عمر کے اور ان میں سے کئی تو جوانت ہیں جوانت بھی ہیں بڑے نہیں ہیں تو وہ تمہارے ساتھ کے لوگ ہوں گے وہاں پر اور تمہاری کیا ریپوٹیشن ہے تمہارے کیا کیا کرنا میں ہیں وہاں پر کچھ وہ بھی ہیں جو بارہ سال کے عمر میں چلے گئے تھے بہت اچھا بارہ سال تک تم کیسے تھے یہ نڑکا کیسا تھا بارہ سال تک اس بستی کے اندر یہ سب تک تفصیلات ہو جائیں گی مانو اصل چیز یہ ہے دیکھنے کہ اب اس وقت تو جو جو کچھ بھی دنیا کے سامنے اپنی تھیوریز پیش کریں اور اپنا جو کچھ بھی دکھاتے رہے ہو اور کیسے دکھاتے رہے ہو کردار جب ایسی جگہ رہتے ہیں کے اوپر آتے ہو آن لائن آتے ہو اور آنے کے بعد کچھ چیزیں کہتے ہو یا کچھ سٹیٹمنٹ دیتے ہو یا کوئی کلام پیش کرتے ہو تمہاری زندگی کے بارے میں لوگ کیسے جانے کے کیسے انسان اندر کیا کیا کرتے بھر رہے ہو اگر ساتھ میں لوگ ہوں گے اچھی خاصی دادات کے اندر وہ بتائیں گے کرتے کیا کیا ہی اور ان کا کردار کیا ہے تو کردار کو کوئی سامنے نہیں آنے دے سکتا نہ اب کا اور نہ اس سے پہلے کا ثبوت بہت بڑا یہ ہے کہ تمہارے درمیان عمر کا ایک بڑا حصہ بتا رہا ہے اور تمہاری شہادتیں اور زوائییں جو ہیں وہ ہمیشہ کے لئے باقی ہیں افعلات حقیلون عقل سے کام نہیں لوگے اب جھوٹ بولیں گے چیزیں خود گڑتے ہو اللہ پہ تھوٹتے ہو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ کا افترہ باندھے جھوٹ کا بہتان باندھے تو اللہ پر جھوٹ کا بہتان کا کیا مطلب ہے کہ خود گڑھ کر اللہ کی طرف ملصوب کیا ہوا ہے چیزوں کو اب یہ ہے کہ بایتی صاحب یہ تو باتیں جھوٹی ہیں اس کو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے کہتے اور قزم بھی آیا تھی یا اس کی آیات کو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس نے یہ کہا یا اس کی آیات کو جھٹلایا میں آپ کو کئی بار اٹھا چکا ہوں کہ کفر آیات سے اسے تو کہتے ہیں انکار جہاں جہاں قرآن میں کل سبب آیات ہی آیا وہاں پر مطلب یہ کہ وہ لوگ جو اپنے زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لانے والے لیکن اپنے عمل سے اسے جھٹلاتے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ کے اوپر بھوتان باندھا افترہ جھوٹ باندھا اور جس نے اور وہ بھی جس نے اس کی آیات کو جھٹلایا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ بے شک قانون یہ ہے پھر یہ بات کہی اس کے بعد یہ تو سمجھانے کی تھی درمیان میں پھر وہ پرسائز کا منفعات میں قانون آ گیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ مجرم فلاہ نہیں پاتے مجرم کون آپ یہاں پر مثلا مجرم ہم کسے کہتے ہیں مجرم وہ جو قانون بنا ہوا ہے اس قانون کے خلاف کچھ کر رہا ہے تو مجرم ہوتا ہے نا اسے مجرم کہتے ہیں کہ جرم کیا تو قانون کے خلاف کچھ کرنے والا جرم اللہ کے قانون کے خلاف جو کر رہے ہیں وہ اس کے مجرم جو اس کے قانون کے خلاف کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں کہ جو مجرم لوگ ہیں اللہ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وہ فلاہ نہیں پاتے کسی نہ کسی انداز میں ان کو پھر کہیں اب یہ الگ بات ہے کہ کس کو اللہ کو دوسروں کے آزمائش کے لیے کس انداز میں کس کو کتنی مولت دینی ہے کچھ کا بہت جلدی جنازہ نکل جاتا ہے دنیا کے سامنے آ جاتا ہے کہ دیکھو کیا ہولیا ہو گیا اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ گدر جاتے ہیں یہاں سے لوگوں کی نظر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے تو بڑے ظلم کی اور اب بھی یہ نواب اور راجے ہی بن کر یہ گزرے اور ان کی نسلیں بھی ایسے ہی کر گئیں لیکن یہاں انہیں یا کیا سزائیں ملیں وہ لوگوں کو کیا منٹل اور کس کس طرح کی وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی اور لوگ نہیں جانتے لیکن بہرحال زندگی ایک تسلسل ہے سزا آگے ملے گی اور ایسی بھیانک ہوگی اتنی بری ہوگی اتنی خطرناک ہوگی یہ تو اس میں تمہارے عمل کا بدلہ مل کر رہے گا یہ تو بنیادی قانون ہے جس کے اندر اگر ایمان نہیں ہوا تو پھر ایمان ہی نہیں ایمان کا حصہ ہے تو پھر سزائیں ملیں گی وہ بہت بڑی ملیں گی اکثر لوگوں کو یہی مل جائے کرتی ہیں سزائیں تمہیں نظروں کے سامنے یہ فلاح نہیں پاتے جو مجرم ہوتے ہیں جو قانون کے خلاف جاتے ہیں اللہ سے ہٹ کر دوسروں کے بندے بن جاتے ہیں بندگی اس کا بھی یہ بتا چکا ہوں اسے عبد کا بندہ بننا کا مطلب بھی یہی ہے بندگی کرنے کا مطلب بھی ان کی رضا ان کے قوانین اس کے اوپر عمل کرنے لگتے ہیں اللہ سے ہٹ کر دوسروں کے وہ کون ہیں نہ ان کے ہاتھ میں نفع ہے ان کا نہ ان کے ہاتھ میں ان کا نقصان ہے مالا یذرم بلا ینفع جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں جو انہوں نے بنا رکھے ہیں اپنے مختلف کے پہنچاتے ہیں تو قرآن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے نفع نقصان اب آپ کو ملے کوئی ارے صاحب ہم تو وہاں پہ جاتے ہیں جا کے وہاں پہ پراسنے کی ہماری وہ پوری ہو گئی اور ہم نے جا کے وہاں اجبیر کے اندر مانگی تو وہ ہماری پوری ہو گئی پوری تو یہاں بھی ہو جاتی وہاں بھی ہو جاتی ہے باس لوگوں کی اور کتنی بڑی بھیڑ ہے وہ جو کہتی نہیں جس کی پوری نہیں ہوئی لیکن جن کی کہیں دنیا بھی کوئی چیز پوری بھی ہو گئی جسے وہ نفع پہنچ رہے ہیں وہ بھی انہیں نقصانات ہی دیتی ہیں زندگی کے اندر نقصانات یہ آتے ہیں اس سے جیسے وقتی طور پر انہوں نے اپنی کتی خواہش کو مانگا تھا اللہ کی طرف سے پوری ہوئی وہ مانگا غلط جگہ پر تھا انہوں نے یہ تو کون اس کا مستحق ہے کہ اس کی بات اس کو نفع پہنچا دیا جائے کون نقصان اس کے اپنے اللہ کے علق قانون اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ تم نے مانگا کس در کے اوپر تھا کہا کہ یہ کہاں کس کی بندگی کر رہے ہیں کس کے قوان ان کے اوپر چل رہے ہیں کہ وہ جو ان کے نقصان اور نقصان کے مالک نہیں ہیں وَيَقُولُونَ اور پھر اس سے اور آگے بڑھتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم اس لئے جاتے ہیں کوئی یہاں کے نفع کی بات نہیں ہوا آخرت کے نفع کی بات ہے ہماری شفاعت کریں گے اور شفاعت کر کے ہمیں لے جائیں گے وَيَقُولُونَ یہ ہمارے سفارش کرنے والے ہیں یا اللہ کیاں سفارش کریں گے یہ لوگ اس لئے ہم ان کے قوانین کو مانتے ہیں اللہ کیاں سفارش کرنے والا کوئی قوانین کوئی چیز روز ایسے ذابطے ہو ہی نہیں سکتے پہلی بات تو یہ کہ سفارش ہوگی نہیں ہوگی اس کے حقیقت میں پہلے بتا چکا ہوں بہت تفصیل کے ساتھ میں کہ شفاعت کسے کہتے ہیں اسے جانے دیجئے اگر سچ مچ کوئی شفاعت کرنے والا سفارش کرنے والا ہوگی ہے جن کو اللہ حکم دے کہ بھئی ان کی عزت بڑھانے کے لئے کہ تم کھڑے ہو جاؤ مارجنل کیس جسے اللہ خود چاہتا ہو کہ بھی چلو چھوڑو معاف کر دیں جانے دیں تو اگر ایسے کوئی کیس ہو بھی تو وہ لوگ ہوں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ سے ہٹ کر کسی چیز کو کہہ نہیں کرتے کہ تم ان باتوں کو مانو ان قوانین کو اپنی کوئی بندگی ایسے کرا رہے ہوں جس کے جو اللہ کی بندگی سے ہٹ جائے ایسی چیزیں بنوارے ہوں جو اللہ کے قوانین کے خراب ہوں تو وہ تو اس مقام پر ہی نہیں ہو سکتے کہ جو شفاعت کرنے والے ہوں وَيَقُولُوا نَحَا تو بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری ایسے فارشی ہوں گے قُل ان سے کہہ دو اَتُنَبِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي سَمَاوَاتِ وَلَا فِي الْعَرْضِ اچھا آپ خبر دینے آئے ہمیں تم خبر دینے ان سے کہو کہ آپ خبر دینے ہمیں اس بات کی اللہ کو تو معلوم نہیں تھا کہ ان چیزوں کی خبر دینے جن کا آپ کس کی خبر دینے ہو یہ سفارش کرنے والے یہ کس کی خبر دینے ہو اللہ کو ان کی جس کی اللہ کو خود علم نہیں ہے کہ آسمان اور زمین میں ایسا کوئی ہے آپ سے اللہ کو خبر مل رہی ہے دیکھ رہے ہیں کہ انداز تنسکہ ہے لیکن کتنی سخت جو ہے وہ اس بات کی تردید ہے کہ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو وہ اطلاع دینے آئے ہو جس کیوں سے خبر ہی نہیں ہے کہ کچھ سفارش ہی آئیں گے کچھ اور وہ بچا کر لے جائیں گے اس کے قانون سے اس کے عذاب سے یہ اللہ کو تو علم نہیں ہے اب آپ خبر دینے گے ان سے کہو سبحانہو وتعالی بہت دور ہے بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں سبحانہو وتعالی اما یشرکون وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا عُمَدًا وَعِدَةً فَخْتَلَفُ اور انسان پہلے تو ایک ایمت تھے ظاہر حضرت آدم کی اولاد سے تو ایک ایمت تو چلی نا لوگ چلے آگے پھر اس کے بعد مرخب گئے تو پھر حضرت نو سے ایک ایمت چلی نا یہ دنیا کے انسان پہلے تو ایک ایمت تھے یہ تھی زمین اور یہ تھی زمین کی آبادی یا زمین اس کے اندر باؤنڈریز نہیں تھی ان ملکوں کی اور پاسپورٹ اور بیدہ عرض اللہ عباد اللہ کے لیے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لیے پھر جب اختلاف ہوتا ہے تب ہی تو باؤنڈریز کھشتی ہیں باؤنڈریز کب ہوتی ہیں گھر میں دیوار کب گھڑی ہوتی ہے جب اختلاف ہوتا ہے تو یہ باؤنڈریز کھشتی ہیں اختلاف کے اور وہ پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو یہ زمینی جیوگریفیکل باؤنڈریز بھی اور منٹل باؤنڈریز بھی جتے ہم ریلیز باؤنڈریز کہتے ہیں کہ عقائد میں اور مانتاؤں میں اور دوسری چیزوں میں وہ ہٹتے چلے گئے لیکن قرآن کی تفصیل درہ سا یہ آیت ابھی ذرا سی چند الفاظ اس میں اور ہے پوری ہو گیا آگئے لیکن اس سے پہلے اس کی تفصیل قرآن میں ایک جگہ اور دیکھ لیں جائے قرآن میں بعض دیکھا بات باتیں مختصر کہیں گے بات دیکھا تفصیل سے کہیں گے یہ تفصیل ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دوسو تیرہ میں ٹو ون تھری کے اندر کہان ناس و امت و واحدہ وہیں سے بات شروع کی کہ دنیا کے انسان تو ایک ہی امت تھے اس کے بعد اختلاف ہوا فبعث اللہ نبیوں کو پھر بھیجا گیا کہ وہ برے انجام سے وار درا دیں اور لوگوں کو بشارت دے دیں اچھے عمال کی صحیح راستے پر جانے کے انعامات کی بشارت دے دیں پھر نبی آئے وہ اندر امام کتاب تمام نبیوں کے ساتھ میں کتاب بھیجی گئی چاہے وہ پچھلے رسول والی کتاب ان نبیوں کے ساتھ میں ہو اور چاہے وہ ان پر اپنے نازل ہوئے ہو انبیاء پر بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں یہ تثبت غلط ہے کہ رسول پر کتاب آتی تھی اور نبیاء قرآن میں بہت جگہ اوپر اس کی تردید ہے میں اس موضوع پر نہیں جارا میں رکھ چک ہوں پہلے بھی مثالیں دے رہا تھا کہ نبیوں پر کتابوں کا نزول یہ جو لوگوں نے عام definition مقرر کر رکھی وہ غلط ہے کہ ان کے ساتھ میں جو ہے وہ کتاب تھی اللہ کے نازل کی ہوئی حق کے ساتھ میں لیاکوہ بین نازل فیم اختلف ہو فیم کہ انسانوں میں اگر کبھی اختلاف ہو تو اللہ کی کتاب سے فیصلہ کیا جائے نبی اس لئے آتے تھے جب اختلاف لیکن لوگ کیوں اختلاف کرتے تھے کہا علم آجاتا تھا اختلاف اس کے بعد ہوتے تھے جب دیفنیٹ علم آجاتا تھا اسے لوگ ڈاؤٹ اور یہ کون کرتا ہے یہ لیڈرز کرتے ہیں اختلاف جو لاتے ہیں عوام تو ڈرتے ہیں گناہ ہو جائے گا ہمارے حضرت ان کو تو سب معلوم ہے نا یہ ہمیں بچا کر لے جائیں گے یہ صحیح کہہ رہے ہیں ایسی الگ الگ حضرت ہیں ان میں آپ اختلاف کیا ہے کے بنیاد کیا ہے بغیم بینہوں دلیلیں تو آگئے تھیں ماجات ہم البیینات ان کے پاس کھولی روشن نشانی آگئی تھی اس قرآن کی شکل میں بغیم بینہوں چودرات چاہتے تھے ایک دوسرے پر یہ اس چودرات چانے کی وجہ سے اختلاف ہوئے ہیں اس کی وجہ سے دین کے ٹکڑے ہوئے ہیں کہ ہر چودرات چاہتے تھے یہ قرآن نے وجہ بتائی ہے فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَقْتَلَفُ فِيهِ بِنَ الْحَقِّ بِعِذْنِهِ تو پھر اللہ نے اپنے حکم سے جو لوگ ایمان لائے جو نبی لے کر آئے تھے جو کلام جو اس پر ایمان لائے اختلافات کو مٹانے کے لئے کہ یہ ہے بنیاد جہاں سے اختلاف مٹاؤ گے جو اس پر ایمان لائے اختلافات کے اندر جن باتوں بھی اختلاف کر رہے تھے اس نے ان کے اختلاف دور کیے تو جو ایمان لائے تو اللہ نے اپنے حکم سے ان کو صحیح راستہ دکھایا اللہ کے قانون میں اپنے اذن سے صحیح راستہ دکھایا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے اب مر بھی ہے جس کا جل چاہے یہ تمہاری چوائنس کے اوپر ہے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے اس معاملے میں جو چاہے وہ سیدھے راستے کی طرف اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے لیکن چاہے بھی تو سیدھے راستے کی طرف جانا دنیا کے انسان ایک ہی امت تھے پھر ان کے اندر فرقے بنے اختلافات ہوئے اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلے ہی سے تیہ نہیں ہو گیا ہوتا ایک بات کوئی قانون ایک بات وہ پہلے ہی سے تیہ تھا ایسے ہی ہوگا جو کچھ ہوگا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ایسا ہوتا کہ کھٹ سے بھی فیصلہ کر دیتے اسی وقت کر دیتے تو فیصلہ کر دیا جاتا لیکن فیصلہ سامنے آنے کے قانون ہے اپنی جگہ جیسے میں نے پیڑوں کی مثال دے تھی کہ فیصلہ سامنے آنے کے قانون ہے کہ کتنے دنوں کے اندر جو ہے وہ شہتوت کا پیڑ پھل لائے گا اب لوگ کہیں کہ ابھی تو ابھی نہیں پھر سامنے آ جائے گا ایسے ہی برے انجام جو ہیں خلاف وردی کر رہے ہیں کیے چلے گا کیے چلے گا کیے چلے گا انہوں نے کہا بھئی یہ تم بھاکو مت کھاؤ یہ تمہارے یہ جو ہے نا سب کینسر ہو جائے گا موں کے اندر کیے چلے گئے اس کا ایک قانون ہے کس کو کتنے دن میں اس کی باقی سسٹم کیا ہے وہ سب قانون جو ہے ہر آدمی کے لئے الگ اس لئے کہ اس کے ساتھ میں بہت سے فیکٹرز ہیں کہ ساتھ میں اس کے اور کیا چیزیں استعمال میں رہتی ہیں اس کا اپنا اندر جو ہے وہ ریزسٹنس باڈی کے اندر قوت مدافعت کتنی ہے اس کی فریکنسی کتنا زیادہ استعمال کرتا ہے کون سی برانڈ ہے جس کے اندر زیادہ نقصان کی یہ سب چیزیں لیکن جس کے قانون کا وقت پورا ہو جائے گا اس کی حلاقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پھر ظاہر طور پر آ جائے گی ختم اب ہو گیا کیا لقوزیہ بینہم یہ فیصلہ کر دیا جاتا اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی سے ہر چیز کا ایک قانون مقرر نہیں ہوتا یہ ہے اس کا مطلب اگر اللہ کی طرف سابقت میں رب بکا تمہارے رب کی طرف سے اگر ایک بات پہلے سے تیہ نہیں ہوتی یہی کہ اب سب کچھ ہیسی کی حتاب سے ہوگا جو اللہ نے قانون بنا دیا اللہ خود اپنے قانون کے خلاف نہیں کرے گا لقوزیہ بینہم فیما فیبی اختلفون تو جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اس کے نتائج بھی سامنے آ جاتے کہ صحیح کیا ہے وہ غلط کیا ہے اب تو یہ صحیح غلط بتا دیئے گے نا اللہ کی کتاب سے پھر اختلاف کر رہے ہو تو پھر اب تمہارے سامنے نتیج آ جائیں گے تمہارے الگ الگ عمال کی وجہ سے جو کچھ ہوں گے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا وَيَقُولُنَا لَوْلَا عُنْدِرَا عَلَيْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّ اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرح سے کچھ ہے کوئی آیت اب آیت نازل یہاں آیت اس کے معنی میں نہیں ہے آیتیں تو نازل وہ کہتے تھے یہ ہو رہی ہے چمتکار آیت جیسے چمتکار کہتے ہیں اس کے لئے بھی عربی میں جو ہے ایسی چیز جو قانون کی خلاف ہو یعنی وہ عام کا پیڑ جو ہے وہ چھوہینے بعد پھل دے دے لگایا تھا پودا آپ نے فل بڑا پیڑ نہیں وہ پودا چھوہ پودا لگایا تھا بویا تھا چھوٹا سا اور بیچ بویا تھا اور وہ چھوہینے پھل بھی دے دے تو کیسے دے دے گا نہیں دے گا اس نے تین دن تمباہ کو کھائی تھی تین دن سموکنگ کی تھی اب اس کو کینسر ہو جائے نہیں ہوگا وہ سمجھتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے کوئی چمتکار آ جائے قانون کے خلاف کچھ ہو جائے اس کا مطلب کہ یہ چمتکار کی ڈیمانڈ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چمتکار کیوں نہیں اترتا تو اللہ کو معلوم ہے میری نظر سے چھپا ہوا ہے مجھے نہیں اختیار جو آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ کب یہ فیصلہ جو ہے وہ ظاہری شکل میں سامنے آ جائے گا فانتظرو انتظار کرو انی مانکو من المنتظرین میں بھی ساتھ میں انتظار کرنے والوں میں سے ہوں کہ جن چیزوں کا تم چمتکاروں کا داکی بات کرتے ہو وہ چمتکار آتے رہے وہ بھی قانون کے خلاف نہیں ہوتے تھے ہاں اس وقت کے لحاظ سے تمہاری عقل حق کا وقت کا رہاتی تھی اس لئے کہ تمہارے اختیار میں نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا وہ تھے موجزات جو ہوا کرتے تھے وہ غیب میں ہیں جب اللہ چاہے گا میرا اختیار نہیں ہے انتظار کرو میں بھی انتظار کرنے ہوں میں بھی کرتا ہوں انتظار مجھے نہیں معلوم کب کیسے کیا اللہ چاہتا ہے اور پھر ایک اور مطلب اس کا یہ کہتے ہیں کہ آیا کیوں ہے نازل کیوں نہیں ہوتا کوئی چمتکار کیوں نہیں ہو جاتا میں نے آپ کو بتایا تھا ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ وہ شیطوت کا پیر اگلے سال پھل دے دے آج جا کے چمتکار دیکھو نبی نے شو کیا تھا دعا پڑھ کے پھوکی تھی وہ آ گیا سامنے اور انہوں نے کہا ایسا کیوں نہیں ہو جاتا یہاں دوں پتہ نہیں کتنے ایسے گنائے جاتے ہیں مٹھی میں کنکر تھے تو وہ کنکر جو اللہ کہنے لگ گئے پوچھا تھا کہ کیا ہے مشرق نے کہا یہ میری مٹھی میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پھونکا ان میں سے وہ کنکر جو ہیں وہ کلمہ پڑھ نہ لگے دور دور سے اب یہ ایسی چیزیں چاہتے ہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو اسے چمتکار کہ یہ ہو یہ بھی تو بتاؤ تم نے جو کچھ گڑا ہے اس کے اندر کو مشرق کیا ایمان لے آئی تھا اس کے بعد اس طرح کی چیزیں ایسی گڑے گئی ہیں غیب میں ہے ابھی وہ ڈیولپمنٹ جسے میں نہیں دیکھ سکتا تم نہیں دیکھ سکتے صرف اللہ جانتا ہے وہ development کے نتیجے کیا برامد ہو رہے ہیں لیکن وہ سلسلہ چل رہا ہے process چل رہا ہے یہ مطلب ہے اس کا ایک دوسرا قُلْ اِنَوَلْ غَيْبُ لِلَّهِ یہ صرف اللہ جانتا ہے جو ہماری تمہاری نظروں سے جو جالے وہ process ایسا نہیں کہ نہیں چل رہا اچانک کچھ نکل کر نہیں آ جائے گا اچھا یا برا وہ process جاری ہے ایک دن وہ غیب کے مقابلے میں شہادت بولا جاتا ہے نا تو سامنے آ گیا ایک دن وہ شہادت بن جائے گا غیر سامنے آ جائے گا اس دن تک تمہیں قانون نہیں بدلے گا ان سے کہہ دو کہ انتظار کرو اس دن تک جس دن یہ نتیجہ سامنے آئے گا نہیں مان رہے نا تو پھر اب انتظار کرو انہی ماں کو مجھے بھی انتظار ہی کرنا پڑے گا یہ میرے کہنے سے نہیں ہو جائے گا کہ تمہارے اوپر آج عذاب آ جائے تم آج بھسم ہو جاؤ یا تمہارے لئے تم کوئی بہت ہی ایسی شاندار چیز جو ہے بنا کر اتار دیا جو میں کہہ دوں تو وہ اتر جائے میرے کہنے سے نہیں ہوگا یہ تو اس کی بنیاد پر ہوگا جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں قانون کے مطابق ہوگا تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرو کرو انتظار جو تمہارے عمل ہے اس کا ریزلٹ سامنے آ جائے گا جو میرے ہیں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا ہم آیت نمبر بیس تک پہنچیں سورہ یونس کی ٹین ٹوئنٹی انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت ٹوئنٹی ون سے پھر دوبارش اگلے وقت سبحانہ اپنے کرنے